بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں محمد شکیل احمد لاہور گروپ ایل ڈی سٹی ایکسپرٹ کے طرف سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ جناس ایکٹر کے ایچ بلوک کے بارے میں بات کریں گے ایچ بلوک جو ہے بہت ہی پرائم لوکیشن رکھتا ہے اور اس کے سب سے پہلے اگر میں آپ کو اپنی لوکیشن کے بارے میں بات کروں تو اس وقت میں موجود ہوں وان ففٹی فٹ نیلم روڈ پر جو کا ڈائریک لنک کرتا ہے مین فروز پلوڈ سے اور سیکنڈ اگر آپ ایچ بلوک کی اپروچ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہے اس کو فرسٹ اپروچ جو لگتی ہے وہ دو سو فٹ چناب روڈ جو کا ڈائریک لنک ہے لاہور رنگ روڈ کے ساتھ اور سیکنڈ جو اس کی اپشن ہے وہ ہے نیلم روڈ وان ففٹی فٹ جو کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو فروز پلوڈ سے لنک کرتا ہے جو ہے اور یہ ایچ بلوک جو ہے ایک کارنر کے طور پر جو ہے موجود ہے اگر آپ اس کے فرنٹ لائن پر دیکھتے ہیں تو جی بلوک موجود ہے جو کہ 60 to 70% جو ہے ڈائریک ہو چکا ہے اور اس کے ریڈ سیٹ پر جو ہے وہ ایل بلوک موجود ہے اور اس کے لیڈ سیٹ پر جو ہے ای بلوک موجود ہے جو کہ بات کروں تو اس کے اندر سیوریس کو جو کام ہے وہ کافی مکمل ہو چکا ہے اور روڈ انفرسٹرکچر پر جو ہے وہ کام جا رہی ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے ویڈیو میں آپ کو اس کا بقاعدہ طور پر وزیٹ بھی کرواؤں گا ایچ بلوک اندر وہ جگہ جو ہیں بقاعدہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس کس جگہ پر جو ہے ڈویلیمنٹ ہو چکی ہے اور کون کون سا ایریا بھی اس کا چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس کی امینٹیز کے بارے میں میں آپ کو پتاؤں تو اس کے اندر جو ہے تین پر پلے گراؤنڈ رکھے گئے اور اس کے علاوہ اس کے اندر مسجید پارک سکول پبلک بیلڈنگ اور اس کے علاوہ کمرشل حب جو ہے اس کے اندر رکھی گئی ہے اگر آپ ایلی سیٹی کے اندر پلازیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جیسا کہ سینٹر پارک ہے بہریہ نشیمن ہے ڈی اچھے ریبر ہے اگر اس کے آپ جو ہے پلاز کی کوسٹ آف لینڈز یا لمسم جو جتنی بھی اس کے جو کوسٹ پڑھتی ہے لوگوں کو اس کا کمپیریزن اگر آپ ایلی سیٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ بہ خوبی جو ہے اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایلی سیٹی کے اندر کافی اٹلیس پرائزیز میں جو ہے پلاز آویل آویل ہیں اور سب سے بڑی اپرچنیٹی ہمارے بائرس کے لیے یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو ڈویلمنٹ چارجیز ہیں وہ انسٹرولمنٹ کی صورت میں لیے جاتے ہیں ایٹا ٹائم لوگوں سے جو ہے وہ پکنک کیا جاتے تو یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہے جو ہے پلاز آلڈر کے لیے بھی اور جو نیو بائر ہمارے آنے والے ایلی سیٹی کے اندر ان کے لیے بہت اچھی جو ہے اپرچنیٹی ہے اگر ایلی سیٹی کے جو ہے وہ روڈ انفرسٹرکچر کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے اندر جو ہے تین سو فیٹ میکسیمم جو روڈ ہیں وہ تین سو فیٹ کے ہیں اور جو مینمم جو روڈ ہیں وہ ہے چالیس فیٹ روڈ یہ جیسا کہ آپ میرے بیک پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ سیمنڈی فائی فیٹ روڈ ہے جو کہ ون فیفٹی فیٹ نیلم روڈ سے سٹارٹ ہوتا ہوا جی بلو کو لنک کرتا ہے جو ریسنڈی جو ہے یہاں پہ آف گراؤنڈ تھا اور یہ جو ہے ہے مشینڈیز اپنا کام یہاں پہ تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں یہ چلی ہے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے پکائے طور پر اس کا فیزیکلی جو وزر کروا دیتا ہوں آپ کو موسیقی 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 جیسا کہ ویورز یہ آپ دے سکتے ہیں کہ وارٹ ٹینک پر جو ہے کافی ادھا کام مکمل ہو چکا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو جو ہے ایچ پلوک کا مکمل جو ہے آپ کو وزٹ کروا دیا ہے اگر اس کے علاوہ آپ ایچ پلوک کے اندر کوئی پلوٹ بائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے علاوہ جو پلوٹ ہولڈرز ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایچ پلوک کے اندر اپنے پلوٹ کی اسیسمنٹ جانا چاہ رہے ہیں میرے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر الڈی سٹی کے رگارڈنگ کسی بھی معلومات کے متعلق اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتے رہیں آپ کو خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ سب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ